بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلو الاقدتم مل لسانی یفقہ قولی ربی زدن علم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے لیکچر نمبر گیارہ تیس اپریل دوہزار اکیس دن ہے جمعہ جماعت ہفتم مضمون اردو آج ہم پڑھیں گے روداد عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور واحد جمع اس سبق کی تدریس کے بعد بچے روداد نویسی کی سنس سے واقف ہوں گے روداد کے معنی و مفہوم سے آگاہی حاصل کریں گے اور مختلف واحد الفاظ کی جمع سکھیں گے کیا آپ جانتے ہیں کہ روداد نویسی کیا ہے روداد فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی حقیقت حال کی ہیں یعنی روداد ایسے حالات و واقعات کی تفصیل ہوتی ہے جو کسی نے خود مشاہدہ کیے ہوں کسی تقریب جلسے میلے یا حادثے کا آنکھوں دیکھا حال غیر جانبدارانہ طور پر پیش کرنا روداد کہلاتا ہے تاکہ جن لوگوں نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا وہ اس سے لطف اندوز ہو سکیں اب شروع کرتے ہیں روداد عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لئے آپ کھولیں گے اپنے نوٹس کا صفحہ نمبر تین عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے نجی سکول سٹی انگلیش سکول سسٹم میں محفلے ملاد کی تقریب کا انعقاد کیا گیا سکول کے حکیم سعید حال میں تمام طلبہ و طالبات جمع تھے بچوں نے قرارت نات تقریری مقابلوں میں حصہ لیا پوزیشن لینے والے طلبہ و طالبات میں انعامات تقسیم کیے گئے محفلے ملاد کی تقریب میں بہت سے مہمان گرامی خواتینوں حضرات نے شرکت کی تمام بچوں کا جوش و خروش دیدنی تھا سکول کے پرنسپل نے بچوں کی کارکردگی کو سراحہ اور سکول انتظامیہ کی کوششوں اور کاوشوں پر خراج تحسین پیش کیا ان کا خیال کے مطابق اس طرح کی تقریبات سے بچوں کو انبیاء کرام سے محبت اور آگاہی حاصل ہوتی ہے اب ہم کریں گے واحد جمع اس کے لئے آپ کھولیں گے اپنی گرامر کی کتاب کا صفحہ نمبر 36 اور 37 سب سے پہلے ہے عدب آداب علم آلام اسم اسمہ بدن ابدان جوز اجزا اثر آثار افق آفاق باب ابواب صنف اصناف زلہ ازلا جنس اجناس جد اجداد حال احوال حکم احکام خلق اخلاق خبر اخبار دور ادوار ذکر اذکار رکن ارکان زوج ازواج سبق اسباق شیر اشعار طفل اطفال ادد اداد فرد افراد فیل افعال قسم اقسام لقب القاب مثل امثال نور انوار وقت اوقات حدف احتاف یوم ایام اول اوائل اکبر اکابر تحفہ تحائف ثابت ثوابت جانب جوانب زخیرہ زخائر رسالہ رسائل سلسلہ سلاسل سانحہ سوانح جوہر جواہر حاجت ہوائج حقیقت حقائق خلقت خلائق دلیل دلائل قائدہ قواعد لطیفہ لطائف مذہب مذاہب مرحلہ مراحل آخر میں آج کی ڈائری رداد عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور واحد کی جمع یاد کرنے اور خوشخط لکھنے ہیں دعا کے ساتھ اپنے لکچر کا اختتام کریں گے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انتا استغفروکا و اطوب الائک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ مرحلہ دخون اپنے مرحل 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 موسیقی